اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں فور جنریشن کمپیٹرز کو 1975 سے پریزنٹ تک کیے ہیں ان کا ڈیوریشن اور فور جنریشن کمپیٹرز جو ہے سٹارٹیڈ ویڈا انوینشن آف مائکرو پروسیسر اس میں مائکرو پروسیسر یوز کیے جانے لگے فرس میں ہمارے پاس ویکیوم ٹیوبز یوز ہو رہی تھی سیکنڈ میں ہمارے پاس ٹرانزیسٹرز یوز ہو رہے تھے ثرڈ میں آئی سی انٹیگریٹڈ سرکیٹز اور اس میں مائکرو پروسیسر آگئے مائکرو پروسیسر جو ہے کونٹین تھاؤزنڈ آف آئی سیز آپ اس میں کیا تھے مائکرو پروسیسر میں بہت تھاؤزنڈ آف آئی سیز جو ہیں لگے ہوئے تھے جیسے ہم نے پڑھا کہ جب یہ تھا ہمارے پاس تھرڈ جنریشن کمپیٹر تھے تو اس میں انٹیگریٹڈ سرکیٹ آئی سی تھے اور آئی سی جو چپ تھی اس پہ ٹرانزیسٹر سے ٹرانزیسٹر کس میں ہوں رہے تھے سیکنڈ جنریشن کمپیٹر میں ٹھیک ہے تو اس میں انٹیگریٹڈ سرکیٹ جو ہے وہ یوز ہونے لگا اس کی ٹیکنالوجی یوز ہونے لگی تو انٹیگریٹڈ سرکیٹ جو آئی سی چپ ہے اس پہ ٹرانزیسٹر سے زیادہ تھاؤزنڈ آف اب اس میں کیا ہونے لگا فورڈ جنریشن کمپیٹر میں مائکرو پروسیسر یوز ہونے تھے کیا تھا پروڈیوز کیا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں انٹل کے لیے اٹھ و آز نون از انٹل فور تھاؤزنڈ فور ٹیکنالوجی جو ہے انٹیگریٹڈ سرکیٹ کی جو ہے امپروو ہو گئی ریپٹلی ٹھیک ہے انٹیگریٹڈ سرکیٹ کی جو تیکنالوجی ہے وہ امپروو ہو گئی اسے دہ ایل ایس آئی لارڈ سکیل انٹیگریشن سرکیٹ اینڈ ویل ایس آئی ویری لارڈ سکیل rozدر اور ساعظ غیر اور ساعز مزدید م usuسی مدعمل سیز موڑنس Hopefully مزد سے مزدFG میٹیانیسント مزیม مسئولی ہے Tucson ایپل مشبال جاتے ہیں یہ دون اگزیمپلز ہیں وہ یاد رکھ لینے延 کیا اداتا ہے فردایجز بھی آتے ہیں 超 دنڈ ہے تمہیں اداتا ہے پریش جنرےشن سے تمرک کرو یہavenر بھی قدر کر رکھو اور رکھو پر رکھوں سیکنڈ ہے تینہ جنیریشن سے زیادہ پر some بلوی سائز بھی ان کا ساری جنریشن سے سمال ہو گیا پریویس جنریشن سے لیس پاور کنزپشن وہ زیادہ پاور کنزیوم کر رہے تھے یہ جو ہے لیس کرنے لگ گئے اور ہیٹ بھی جنریٹیڈ کم کرنے لگ گئے فین فور ہیٹ ڈسچارجنگ اندرس ٹو کیپ کول فین جو ہے یوز کرتے تھے کیا جاتا تھا ڈسچارج کے لیے ہیٹ ڈسچارج ہوتے اور اس کو کول رکھا جائے نو ائر کنڈیشننگ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس میں ائر کنڈیشننگ یوز نہیں ہوئی تھی ورنہ پریویس جتنی بھی جنریشن تھی تین اور جنریشن اس میں ائر کنڈیشننگ یوز ہو رہی تھی کیونکہ وہ ہیٹ اپ ہو جاتے تھے بیس پیڈ تو ریڈ انسٹرکشن ون بلین پر سیکنڈ فرسٹ میں ہمارے پاس تھا ہاں مایکرو سیکنڈ then میلی then نینو اور اس میں اب آگے ون بلین پر سیکنڈ کو کیا کر سکتا ہے انسٹرکشن کو ریڈ کر سکتا ہے ٹوٹلی جنرل پرپس یہ جنرل پرپس ہے کمرشل پروڈکشن کمرشل پروڈکشن بھی سے ہوئی لیس نیڈ آف ریپیرنگ اس کو بھی ریپیر کرنے کی زورت نہیں ہوتی چیپیسٹ امانگ آل جنریشن یہ سب سے سستہ بھی ہے اتنا کوشلی نہیں تھا ورنہ فرس جنریشن کے سب سے زیادہ کوشلی تھے تو یہ چیپیسٹ بھی ہو گئے سارے پریویس جنریشن سے کمپیر کرو تو یہ چیپیسٹ ہیں سستے all types of high level languages can be used in this type of computer اس میں جو ہے high level languages use ہونے لگ گئی سارے ٹائپ کی فرسٹ میں ہمارے پاس only machine language use ہوری تھی سیکنڈ میں جو ہے assembly تھرڈ میں ہمارے پاس کیا ہونے لگ گئی high level languages اور اس میں high level languages ساری ٹائپ کی use ہونے لگ گئی اب اس کا ایک disadvantage وہ کیا ہے latest technology is required for manufacturing microprocessor تو مائکرو پروسسسر کو بنانے کیلئے latest technology is required ٹھیک ہے required تھی تو یہ ایک disadvantage ہے اس کا باقی سارے advantages ہیں تو آپ نے کیا کیا دیکھا کس نے اس کو بنایا پہلے تو یہ ہے ہم پر دیکھیں کہ اس کا جو ہے period duration کتنا ہے کہاں سے کہاں تک use ہوئے پھر جو ہے کس نے کیا نہیں کیا technology use ہوری ہے مائکرو پروسسسر اور کس نے جو ہے اس کو produce کیا وہ یاد رکھ لیں پھر جو ہے آگے دیکھ لیں کیا ہے اور پھر اس کی example دیکھ لیں اور پھر advantages or disadvantages تو اگر آپ نے نوٹ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک پہلے پھر یہاں سے یہاں تک ہوپس اچھے سے سمجھا گیا ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خope проход یہاں تک آپ Vaseline